دوستو بگ سوچوں میں خوش آمدید ہماری دنیا میں بیشوار کونسپریسی تھیوریز اور ایلین انکانٹرز کی دلچسپ کہانیاں موجود ہیں جن میں ایلینز کی موجودگی کا دعویٰ کیا جاتا ہے ایلین انکانٹر یا خلائی مخلوق دیکھنے کا حیرت انگیز واقعہ آج سے اکتالیس سال پہلے سکوٹلینڈ کے ایک جنگل میں بھی پیش آیا سکوٹلینڈ کے محکمہ جنگلات میں کام کرنے والے کارکن رابرٹ ٹیلر پر لیونگسٹن کے قریب جنگل میں کسی خلائی مخلوق نے حملہ کیا لیونگسٹن میں پیش آنے والا یہ اپنی نویت کا ایسا واقعہ ایسا ایلین انکانٹر تھا جس کی پولیس انویسٹیکیشن تک کی گئی قصہ کچھ یوں ہے کہ اکسٹھ سالہ رابرٹ ٹیلر نو نیومبر انیس سو اناسی نائنٹین سیونٹی نائن کو ویسٹ لوتھیان نیو ٹاؤن کے قریب جنگل میں کام کر رہا تھا اچانک وہاں اس نے تیس فٹ اونچی گمبت نمہ کوئی چیز دیکھی اور دیکھتے ہی دیکھتے اس گمبت نمہ چیز سے دو دھات کے بنے سفیر یعنی گیند نمہ چیزیں تیزی سے اس کی طرف بڑھنے لگی اسی دوران جلنے کی شدید پو بھی آ رہی تھی ابھی وہ اسی سوچ میں تھا کہ یہ کیا بلا ہے کہ اتنے میں اس دھات کے سفیرز نے دائروں نے اس پر حملہ کر دیا اس سے وہ میں ہوش ہوں گیا بیس منٹ بعد جب ہوش میں وہ آیا تو وہ گھر کی طرف بھاگا اس کے بعد اس نے پولیس کو یہ سارا واقعہ کہہ سنایا جب پولیس انویسٹیگیشن کے لیے اس جگہ پر پہنچی جہاں زمین میں 3.5 ڈائیمیٹر کے 32 ہولز ہو چکے تھے تو اس جگہ کے علاوہ باقی پورے جنگل میں ایسا کوئی نشان موجود نہیں تھا وہ نشان کس چیز کے تھے کہاں سے آئے تھے یہ بات آج تک نہیں کھل سکی رابیٹ ٹیلر جس پر حملہ ہوا اس کا یہ دعویٰ تھا کہ یہ حملہ کسی خلائی مخلوق نے کیا ہے اور گنبت نمہ چیز جو اس نے دیکھی وہ کوئی سپیس شپ تھا کوئی خلائی جہاز تھا لیکن یہ معاملہ یہی ختم ہو گیا کسی ہائر ایتھارٹی نے اس بات کی تصدیق نہیں کی کہ واقعی یہ کوئی خلائی مخلوق تھی کوئی سپیس شپ تھا یا معاملہ کچھ اور تھا اس واقعے کے بعد سے ایلین انکانٹر کے بارے میں بہت سی کانسپریسی تھیوریز مشہور ہونا شروع ہوئی اب دنیا میں ایک لمبے عرصے سے ایلین انکانٹر کی دلچسپ کہانیاں لکھی پڑھی اور سنائی جا رہی ہیں کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ یہ عجیب و غریب مخلوق جسے ایلین کہا جاتا ہے سچ میں موجود ہے یعنی یہ ایک حقیقت ہے کوئی افسانہ نہیں یہ لوگ جو ایلین کی موجودگی پر یقین رکھتے ہیں وہ یہ دعویٰ بھی کرتے ہیں کہ ایلین کے ہونے کے شواہد بھی موجود ہیں اور گورنمنٹس اس حقیقت کو لوگوں سے چھپا رہی ہیں دوستو سب سے پہلے آپ کو بتاتے ہیں کہ ایلین کسے کہتے ہیں تو مائی کیوریز فیلوز کوئی بھی ایسی زندگی جس کا تعلق اس زمین سے نہ ہو مطلب کوئی ایسا بون جس کے ماباب اس دنیا سے نہ ہو اس کے اباؤ اجداد کا دور دور تک کوئی بھی تعلق اس زمین سے تو کیا یہاں کے رہنے والے کسی باسی سے بھی نہ ہو اور وہ کسی اور دنیا میں ایوالو ہوئے ہوں کسی اور پلانٹ کے باسی ہوں ان کا پورا لائف ٹری وہی کا ہو ہماری لائف ٹری سے ہماری دنیا سے اس کا کوئی تعلق نہ ہو ایسی لائف فارم کو ہم ایلین یا خلائی مخلوق کہتے ہیں ایلین کئی طرح کے ہوتے ہیں لیکن ہم دو طرح کے ایلین کی بات کریں گے ایک ایلین ہوتا ہے یونی سیلولر یعنی ایک سیل پر مشتمل کوئی خلیا اگر کہیں کسی پلانٹ پر موجود ہو تو اسے بھی ہم ایلین کہہ سکتے ہیں جیسا کہ ہم ٹیٹن مون کے سمندر میں جب جائے تو وہاں ہمیں ایک سیل مل جائے کسی پودے کا یا کسی امیبہ کا یا ایک سیل کا کوئی جرازیم ہمیں وہاں مل جائے تو وہ بھی ایلین ہی ہوگا کیونکہ اس کا ہماری اس دنیا سے دور دور تک کوئی لنک نہیں اور وہ زندگی کی قسم ہوگا ہوگا وہ بھی ایلین ہی لیکن وہ انٹیلیجنٹ لائف نہیں ہوگی وہ بس ایک سیل ہوگا یونی سیلولر ایلین اب بات کرتے ہیں ایلین کی دوسری قسم کی دوسری ٹائپ کی ہمارے پاپ کلچر میں نوولز میں فلمز میں جب بھی عام طور پر ایلین کا لفظ آتا ہے تو وہ انٹیلیجنٹ ایلین کی بات ہو رہی ہوتی ہے جیسے انسان ذہین ہے اسی طرح کا یا اس سے بہت زیادہ یا اس سے کچھ کم ذہین انسان یا زندگی کی فارم اس ایلین کو ہم اپنے نوولز میں اور فکشن میں زیادہ ڈسکس کرتے ہیں انٹیلیجنٹ ایلین کے بارے میں بہت سی کہانیاں آپ نے سنی ہوں گی یا فلمز دیکھنے کے چوکین ہیں تو مشہور بولی ووڈ فلم کوئی مل گیا اور پی کے ایلین کی اس دوسری قسم پر بنائی گئی ہیں یعنی انٹیلیجنٹ ایلین پر اور ہالی ووڈ موویز آپ نے اس پہ بہت سی دیکھ رکھی ہوگی ویسے ایلین کا لفظ روٹین لائف میں بھی ہم ایک دوسری کے لیے استعمال کرتے ہیں کبھی کوئی دوست بہت عجیب لگ رہا ہو تو اسے مزاق میں ہم یہی کہتے ہیں تم تو بالکل ایلین لگ رہے ہو کسی کے کان بڑے ہو اس کو بھی ہم ایلین کہہ دیتے ہیں اور اگر کوئی بہت حسین یا عجیب یا جینئس ہو تو اسے بھی یار لوگ مزاق میں ایلین یعنی کسی اور جہان کا انسان کہہ دیتے ہیں ایلین یعنی سب سے الگ سب سے مختلف لیکن دوستو آپ نے گھبرانا نہیں ہم اس ویڈیو میں آپ کے دوستوں جیسی ایلین کی بات کرنے نہیں جا رہے ہیں بلکہ ریل ایلین کے بارے میں بتائیں گے کیونکہ زمینی ایلین سے تو آپ اچھی طرح واقف ہوں گے ہی تو مائی کیوریس فیلوز اب سوال کی پیدا ہوتا ہے کہ فلمز میں تو دکھایا جاتا ہے کہ ایک سپیس کرافٹ آتا ہے ایلین کو ہماری زمین پر لاتا ہے لیکن کیا ریل لائف میں کبھی ایسا ہوا ہے کبھی کسی ایلین نے زمین کا وزٹ کیا ہے کیا کسی اور سیارے سے کبھی کوئی سپیس شپ زمین پر آئی ہے دوستو ایسے بے شمار لوگ ہیں جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ انہوں نے فرائنگ شپ دیکھا آسمان پر اڑتی اڑن تشتری یا کوئی اور عجیب چیز دیکھی آپ نے بھی ایسی کوئی نہ کوئی سٹوری ضرور سن رکھی ہوگی لیکن آسمان پر نظر آنے والی اڑن تشتری وہ سچ میں کوئی سپیس شپ ہی تھی اوفیشلی یہ بات آج تک ثابت نہیں ہو سکی لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ زمین پر ایک مخصوص علاقہ ایک ایریا ایسا بھی ہے جس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہاں ایلینز رہتے ہیں جی ہاں ٹھیک سنا آپ نے دوستو دراصل کانسپریسی تھیوریز کی ہسٹری میں ایک تھیوری جو سب سے زیادہ مشہور تھی وہ ایریا فیفٹی ون کے متعلق تھی امریکہ کا یہ علاقہ جسے ایریا فیفٹی ون کا نام دیا گیا ہے اس کے بارے میں یہ مشہور تھا کہ یہاں ایلینز موجود ہیں اور اسی خلائی مخلوق کا جہاز یعنی ایلین سپیس کرافٹ بھی اسی ایریا میں چھپایا گیا ہے اس علاقے میں کسی کو جانے کی اجازت نہیں یہاں تک کہ اس کے اوپر سے کوئی عام جہاز بھی پرواز نہیں کر سکتا اس ایریا کے اوپر فلائی کرنے سے پہلے خصوصی پرمیشن کی ضرورت ہوتی ہے یا ایسا سمجھا جاتا ہے اس علاقے کے باہر رسٹکٹڈ ایریا کے بورڈز لگے ہوئے ہیں جن پر خلاف ورزی کرنے والے کو ایک سال قید اور پانچ ہزار امریکی ڈالر جمعانے کی تبھی کر دی گئی ہے کیونکہ اب اس ایریا پر اتنی رسٹکشنز تھی یہاں عام لوگوں کا داخلہ ممنوع تھا تو بس پھر جتنے موں اتنی باتیں بننے لگی لوگوں میں یہ بات عام ہو گئی کہ یہاں کسی ایلین کو رکھا گیا ہے ایلین سپیس کرافٹ کو یہاں پر اگزیمن کیا جا رہا ہے اور تو اور لوگ یہ بھی کہتے تھے کہ وہاں ایلین سپیس کرافٹ آتے ہیں اور فلائی کر کے واپس بھی جاتے ہیں یہ کہانی اس قدر مشہور ہوئی کہ کچھ ریسٹورنٹس نے اپنے نام بھی ایریا ففٹی ون یا ایلین سینٹرز ٹائپ رکھ لیے لیکن جب دوہزار تیرہ میں اس ایریا کو ڈی کلاسیفائی کیا گیا تو یہ سب کہانیاں دم توڑ گئی کیونکہ وہاں تو کوئی خلائی مخلوق تھی ہی نہیں بلکہ یہ امریکی ائر فورس کے استعمال کی ایک جگہ تھی جسے کول وار کے دوران تعمیر کیا گیا تھا اور جاسوسوں سے بچانے کے لیے خفیہ رکھا گیا تھا آج کل بھی یہاں امریکی ائر فورس نے نئے جنگی جہازوں کی ٹیکنالوجی پر کام شروع کیا ہوا ہے تو دوستو یہ بات تو سامنے آ گئی کہ ایریا ففٹی ون میں کوئی ایلین نہیں رہتا لیکن امریکہ ہی کہ دیفنس ڈپارٹمنٹ کے ایک سابق اہلکار نے زمین پر ایلین کی موجودگی کا دعویٰ کیا تھا پینٹرگن جول یونائٹڈ سٹیٹس آف امریکہ کے دیفنس ڈپارٹمنٹ کی اوفیشل بلڈنگ ہے وہاں کام کرنے والے ایک سابق اہلکار نے جس نے یو ایف او کی تحقیق کے لیے ایک خفیہ سرکاری پروگرام کی قیادت بھی کی ہے اس نے دوہزار سترہ میں سین این کو دیئے گئے ایک انٹریو میں یہ کہا کہ اس کا خیال ہے کہ زمین پر ایلینز کے پہنچنے کے اور ان کی موجودگی کے ثبوت موجود ہیں پینٹرگن کی سابق اہلکار لویس الزونو کا کہنا تھا کہ وہ حکومت کی طرف سے یعنی گورنمنٹ کی بحاف پر بات تو نہیں کر سکتے لیکن ایسے شواہت موجود ہیں جن سے یہ واضح ہے کہ ایلین ائرکرافٹس نے زمین کا دورہ کیا ہے یہ ائرکرافٹس ایسی خصوصیات رکھتے ہیں جو فیلحال امریکہ یا کسی بھی دوسرے ملک کے پاس نہیں ہیں لیکن یہ تمام دعویٰ یہ کہانیاں ہم لوگوں کی سنائی ہوئی اور بتائی ہوئی ہیں دوستو آن ڈیوٹی کسی بھی سرکاری اہلکار نے یا کسی بھی گورنمنٹ کی طرف سے آج تک ایلین کے انکانٹر کی تصدیق نہیں کی گئی اور نہ ہی کبھی کسی سائنسدان کا کسی سائنٹسٹ کا کسی ایلین سیولیزیشن سے کانٹیکٹ ہوا ہے لیکن اگر یہ بات سچ ہے یعنی سپیس کرافٹ ہماری زمین پر آتا ہے ایلینز نے ہمیں ڈھونڈ لیا ہے تو پھر وہ ہم سے کہیں زیادہ انٹیلیجنٹ ہیں کیونکہ ہمیں آج تک ان کے پلینٹ کا پتہ نہیں چل سکا اور نہ ہی کسی ایلین سیولیزیشن سے ہمارا رابطہ ہوا ہے ہم بس فکشن موویز میں یہ کریکٹر کریئٹ کر رہے ہیں ریال لائف میں آج تک کوئی افیشل سٹیٹمنٹ جس سے ایلین کی موجودگی یا ہمارا ان سے رابطہ ہوا ہو یہ بات ثابت نہیں ہوئی لیکن یاد رہے کہ ہم انٹیلیجنٹ لائف کی مسلسل بات کر رہے ہیں انٹیلیجنٹ ایلین کی یونی سیلولر ایلین کی نہیں کیونکہ دوستو ہماری زمین کے علاوہ اور بے شمار سیارے موجود ہیں اور دوسرے سیارے پر زندگی کی تلاش کے لیے بہت سے مشنز کام بھی کر رہے ہیں اس سلسلے میں کیپلر ٹیلیسکوپ جو ایک بہت ہی زبردست خلائی دوربین ہے اس سے بہت سی تصاویر بنائی گئی ہیں اور ان تصاویر کے ذریعے جو چیز ہمارے سامنے آئی ہے اس کے مطابق صرف ہماری کہکشاں میں پچیس عرب ایسی جگہیں ہیں جہاں زندگی کی کسی نہ کسی شکل کا وجود ممکن ہے اور یہ تو صرف دوستو ہماری ایک گلیکسی ملکی وے کی بات ہو رہی ہے کائنات میں تو ہزاروں لاکھوں عرب گلیکسیز اور بھی موجود ہیں تو ان کے حساب سے ہم زیادہ اتمنان سے کہہ سکتے ہیں کہ شاید کائنات میں ہم تنہا نہیں ہیں میتھمیٹکلی ایلینز کہیں نہ کہیں ضرور ایگزسٹ کرتے ہیں یہ یونی سیلولر بھی ہو سکتے ہیں اور انٹیلیجنٹ لائف کی شکل میں بھی دوستو آپ نے اپنے اردگرد کبھی کوئی ایلین دیکھا ہمیں کامنٹس میں ضرور بتائیے گا شکریہ